ناظرین آج ہم موجود ہیں سٹے فٹ جم میں اور یہاں پہ انسٹریکٹر ہیں ان سے اور جو یہاں پہ اپنی فٹنس کے حوالے سے آتے ہیں ان کے ویوز آپ کو سنائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جم کے منیجر اور ان سے پوچھتے ہیں جم کے حوالے سے جی اسلام علیکم ناظرین کو بتائیں جم کے حوالے سے سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جم ہے ہمارا یہ اس وقت یہ پنڈی میں واحد جم ہے جو کہ کمپلیٹ فیملی جم جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ لیڈیز کے لیے سیپریٹ فلور آویلبل ہے جینٹس کے لیے دو فلور آویلبل ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نہ صرف لیڈیز اپنی ایک پرائیویسی کے اندر رہتے ہوئے ایکسرائز کر رہی ہیں بلکہ جو جینٹس ہیں وہ بھی آکے اور ویڈاوٹ انی ڈسٹربنس ہر کوئی اپنی ایکسرائز جو ہے کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم بچے جو ہیں ان کے لیے ہم نے مارشل آرٹس کا انسٹرکٹر یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی مارشل آرٹس یہاں پہ سیکھتے ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ فیملی جیم ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے جیم کو یہ آپ دو سال ہو گئے ہیں اس جیم کو اور الحمدللہ ویڈن ٹو ایئرز ہم نے یہاں کے جو یعنی موسٹ پپولر جیم ہے جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ ٹین جیمز ہیں اس وقت پنڈی اور سامباد میں ان میں ہم آگئے ہیں اچھا یہ مشینری تو چلیں جیم انسانی فیٹنس کے حوالے سے اس کے علاوہ ڈائیٹ گوارا بھی آپ کیا بتاتے ہیں جی بالکل ہمارے ویٹ لوس پروگرامز ہیں یہاں پہ ہمارے اس کے علاوہ ویٹ گین پروگرامز ہیں کچھ لوگ ہیں جو بیلڈ کرنے آتے ہیں مسلز کچھ لوگ جو ہیں وہ لوس کرنے آتے ہیں اپنے جو ایکسٹرا فیٹس ہیں ان کی باڈی میں تو یعنی جو ڈائیٹ پلان ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے جو گین کرنا ہوتا ہے جنہوں نے ان کے لیے دائیٹ پلان ہوتا ہے جنہوں نے لوس کرنا ہوتا ہے ان کے لئے ٹوٹلی ایک الگ ڈائیٹ پلان ہوتا ہے جس کو ایکسٹنٹ کر رہے ہیں جی بالکل جب ہم نے سٹارٹ دیا تھا ہم دو فلورز پہ تھے ابھی الحمدللہ تین فلورز تک ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں چھت بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم وہ بھی یوڈیلائز کرنے کا فیوچر میں سوچ رہے ہیں تو یہ اٹڈپینڈ زون لائک کہ کب ہمارے پاس فنڈز آویلبل ہوتے ہیں مین کمرشل مارکیٹ راولپنڈی میں تھانا نیو ٹاؤن ہے اور یہاں پہ ایک بہت مشہور کیشنڈ کیری سٹور ہے مدینہ کیشنڈ کیری یہ اس کے اپوزیٹ ہے اور ہمارے نیچے جو جم کے بیلڈنگ میں یو بیل بینک ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں کمرشل مارکیٹ راولپنڈی میں ٹائمنگ ٹائمنگ صبح سات بجے سے لے کے تو رات بارہ بجے تک ہم کنٹینیو سوپن رہتے ہیں ہم جم میں موجود ہیں یہاں پہ لیڈی انسٹرکٹر ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ خواتین کو کس طرح سے فیٹنس کے حوالے سے گائیڈ کرتی ہیں یہ خواتین کو فیٹنس کے حوالے سے کس طرح سے گائیڈ کرتی ہیں گائیڈ تھرھو ایکسرسائز اور ڈائیٹ اور ہم ہلپ پیپل کے وہ کیسے ہیلڈی ڈائیٹ لے سکتے ہیں کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں نورمل لائف سٹائل آپ پہ کیا ہونا چاہیے تو اس کے متعلق ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں so we give them ڈائیٹ پلانز we teach them ایکسرسائز through classes or puzzle training so ایک لائف سٹائل ہے آپ کا اچھے فیٹنس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی فیٹنس کیا دیکھیں سب سے پہلے چیز جو عام لوگوں کو سمجھنے چاہیے کہ جنرل فٹنس کیا ہے apart from weight loss اور weight gain کے علاوہ جنرل فٹنس کیا چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ کے elements like آپ کی mobility آپ کی flexibility آپ کی speed ہے power ہے strength ہے different چیزیں ہیں تو یہ چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں جنرل فٹنس سب سے پہلے ضروری ہے اس کے بعد آپ weight loss یا weight you know whatever جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کے goals achieve کرنے ہیں تو عام لوگوں کا concept یہی ہے کہ آپ نے جم میں جانا ہے یا کہیں پہ بھی running jogging کرنی ہے کہ بھئی آپ میں نے چار کلو کم کرنا ہے پانچ کلو کم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی صحت کو دیکھیں کہ آپ کی جیسے cardio vascular strength ہے اگر آپ usually گھر میں سیڑھیاں چڑھتے ہیں ایک دو فلورز تو آپ ہاپنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا cardio vascular strength ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی strength یہ نہیں نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے کیسے training کرنی ہے then you start running jogging اور کوئی بھی ایسی activity جو cardio ہے تو پہلے جنرل فٹنس پر فوکس کریں اور اس کے بعد کسی اور گول میں جائیں اگر آپ کو already hard کا problem ہے تو آپ کیسے بھاگیں گے آپ بتاتی ہیں ان کو ڈائٹ تو آپ کی سب سے important چیز ہے کیونکہ ڈائٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں 70% of your ڈائٹ جو بھی آپ normal routine میں کھاتے ہیں 30% your exercise and 10% your rest period تو اگر آپ کسی بھی قسم کی exercise کرتے ہیں intense یا whatever اور آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ calories جو آپ نے burn کی جم میں for example you burn 500 calories اور آپ نے گھر جا کے 1000 calories extra لے لی ہیں تو وہ آپ کو help نہیں کرے گا تو ڈائٹ پلین must ہے یا جو بھی آپ کی صرف ایک چیز کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ڈائٹ آپ لے رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک بی ایمار ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیسل میٹابلک ریٹ یعنی ہر انسان کے height اور weight کے حساب سے اس کو calorie کی requirement ہوتی ہے ایک healthy weight normal آپ نے lifestyle گزارنے کے لیے تو جب اسے زیادہ کھاتے ہیں تو obviously وہ store ہوتے ہیں and you gain weight تو ہم ڈائٹ پلین ضرور خواتین کافی سری ہیں because I teach classes in different places تو ماشاءاللہ سے ابھی تو ہمارے پاس کافی strength ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنا ہم guideline دیں اور ان کو help کریں کہ وہ کس طرح ایک active lifestyle رکھ سکتے ہیں کیونکہ خواتین کے لیے healthy رہنا بہت ضروری ہے تو کافی سری ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 100 خواتین ہیں almost 50 to 60 اور پھر اور بھی آتے رہتے ہیں because the gym is only really open so we try to help as much as we can میرا نام مداثر بشیرے اور یہ جو سٹے فیٹ جیم ہم نے بنایا ہوا ایک پبلک اویرنس کے لیے کہ آج کل جس طرح سے بیماریاں پیل رہی ہے جس طرح سے ورکنگ نہیں چل رہی ہمارے جو پیرنٹس سے جتنے کے اس میں گلز بوائز ہمارے آتے ہیں پیرنٹس میں زیادہ اور ایج دوگ آتے جو زیادہ تک بیماریاں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک اچھا سا پوشش کر کے یہاں پر ایک سسٹپ کولا ہوا ہے جس میں مارسل آرز کی کلاسز ہوتی ہیں باقی دا شام کے ٹائم ساڑھے ساتھ سے لے کے ساڑھے آٹھ تک کلاسز ہوتی ہیں جس میں کیک بوکسنگ ہوتے جمناسک ہوتے مارسل آرز کی گیمز ہوتے سیل ڈیفرنس ہوتے چوٹے کٹس بچوں کے باقیر یہاں پر اویرنس کے لیے پرموشن کے لیے کہ بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک سپورٹس ایکٹیویٹی بھی کریں تو بیماری سوچوٹکارہ حاصل کر سکیں صبح دس بھائی سے سٹارٹ ہوتے رات دس بھائی تک کلاسز ہوتی ہے اس پر ٹائمنگ ڈیوائیٹ ہوئی ہے جت میں ہمارے پاس پیرنٹس آتے وہ ایک گھنٹے کے بھی کلاس کر لیتے دو گھنٹے کے بھی کلاس کرتے ابھی جو مارسل آرز کی کلاس ہے وہ ہے ایک گھنٹے کا جس میں چوٹے کٹس ہمارے پاس آتے گرلز بھائیز دونوں آتے واقع سے سکشن چلتے ساٹھ سے آٹھ آٹھ سے نو نو سے دس اس طرح پر ٹائمنگ ہوتی ہے پھر ویکنڈ کلاسز ہوتی ہے سچڑے سنڈے کلاسز ہوتی ہمارے تو اس میں بھی کافی سارے گرلز بھائیز ہمارے پاس آتے اور ایک اچھے پروموشن میں باقیادہ باز اس پہ آگیرنس کے لیے ہم ایک پیسلٹیز کافی سارے پیسلٹیز ہم نے دیئے کہ بچے نیگٹیو سے ہارٹ کے پازیٹیو میں آج ہیں ایک سال میں تقریباً ہمارے پاس ہنڈر پلس ٹونس ہمارے پاس آ چکے جس میں باقی رہا انٹرنیشنل لیول پہ گرلز بھائیز مجھے جی تقریباً دو ماہ ہو گئے ہاں پہ آتے ہوئے اور جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرا وزن تھا ون زیرو سکس اور اب جو ہے تقریباً نائنٹی سیون کے قریب ہو گیا مطلب وزن کم ہوا ہوگا ہاں جہاں جی وزن کافی کم ہو گیا انشاءاللہ تھوڑا اور ارسل ٹائم لگائیں گے تو اور وزن میں کم ہی آنے بہت اچھا جیم ہے باعث دیکھا جائے تو ایکسرسائز بھی کافی سپورٹک لوگ ہیں یہاں پہ سٹاپ وہ سپورٹیو ہے اور جو محول ہے جیم کا وہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور بہت مدب ہے کہ انرجائیٹک جس ٹائم کے جیم ہے اور پیڈی اسلامباد میں بہت کم ایسے جیم ہے جو لائک اس لیول کے جیم ہو کتنا ٹائم آپ لگاتے ہیں میں ڈیلی آتا ہوں تقریبا 45 منٹ وان آر کتنا ڈیلی آر ٹائم ہوتا ہے کتنے ٹائم سے آ رہے ہیں میں تقریبا یہاں سکس منٹ سے آ رہا ہوں تو کیا آپ نے جسم میں تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں جیفین ایڈی الحمدللہ بہت ملب ہے کہ ہیلتھ کے واضح مجھے پرولم سے ان سے مجھے کافی ریلیف ملے کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ آپ آ رہے ہیں مجھے دو تین مہینے ہو گیا تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ بہت اچھا جی فسلیٹیز بڑی اچھی ہیں منیجمنٹ بہت اچھی ہے بلاس ہی ہے کہ یہ جگہ جسے کا پہ لوکیشن ہے لوکیشن بہت ایزی ہے ایکسیسیبل ہے جی ناظرین آج ہم نے آپ کو سٹے فٹ جم کے حوالے سے جو فٹنس کے حوالے سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے ویوز سنائے اور انسٹریکٹر ہیں ان کے بھی ویوز اپنے سنیں اور اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی